بچو آج بچو ہم پڑھیں گے سبق نمبر بیس آخری قدم سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی کو بہت دھیان سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے یہ اچھے سے سمجھ مان جائے بہتری بہت سارے سپرد کرنا حوالے کرنا اجرت بدلہ محافظہ موٹا چوٹا بہت معمولی جو سستہ ہو دال دلیا معمولی کھانا احباب ساتھی دوست مکھی چوز بہت ہی گنجوز سر لینا زمیں لینا ٹھیس لگنا دکھ پہنچنا درج لکھا ہوا نسخہ مراد کتاب تمدنی ہستی تہزیوی پہچان ہزار دفعہ کئی بار عظیم الشان بڑی شان والا خفیف حلکی کاروہ سالار قافلے کا سردار یہ میں نے آپ کو پڑھائے دیئے تھے گزی گاڑے ایک قسم کا معمولی موٹا کپڑا رنگ رلیا ایش و اشرت مستحق ضرورت منحقدار خفہ ناراض سبک نازک حلکی کیفیت تفصیل حالت اندراج درج کیا ہوا ورق گردانی ورق پلٹنا غفلت بے ہوشی جیسی حالت ناتوہ کمزور معزن آزان دینے والا رسالت رسول ہونا نازم انتظام کرنے والا گزر کرنا معمولی طریقے سے زندگی گزارنا گزی گاڑی ایک قسم کا موٹا کپڑا کھیلے کھیل کی جمع دھن کا پکا ارادے کا پکا چپ چپاتے چپ چپاتے غاموشی کے ساتھ سخاوت دوسروں پر خرچ کرنا قومی کام قوم کی بھلائی کے کام یک سوئی سے بہت توجہ کے ساتھ پستے وہ چمڑے یا کپڑے کے جس میں کتاب کے پٹے جڑے جاتے تھے جزائے خیر دعائے کلمہ اچھا بدلہ شاخ برانچ سونا سو سنار کی ایک لوہار کی کہاوت وہ ایک بڑی بات جو سو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھاری پڑے جی خون کرنا محاورہ سخت تغلیف پہنچانا حالت خیر ہونا حال خراب ہونا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے امت وہ قوم جو کسی رسول کی پیر بھی کرے چلیے سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں ایک نیک آدمی کے پاس بڑی دولت تھی مگر وہ اپنی دھن دولت کو اپنا نہیں سمجھتا بلکہ اللہ ہمیہ کی امانت سمجھتا موٹا چھوٹا پہن کر دال کر دال دلیا کھا کر گزارا کرتا اور اپنی ساری دولت یتیموں غریبوں دکھی انسانوں بیواوں پر خرچ کرتا اور اس طرح مدد کرتا کہ کسی کو پتا نہیں چلتا ایک ہاتھ سے لیتا دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی اس کے دوست اسے میاں مکی چوس اس کہا کرتے اور اس کی دولت سے جلتے کبھی کبھی اس نیک آدمی کا دل دکھتا تھا ہاک میں آسو بھر آتے تھے مگر پھر شبر کر لیتا اس کے پاس ایک خوبصورت کتاب تھی جس کا نام حضب امانت تھا اس کتاب میں پیسے پیسے کا حساب لیتا جب کسی نادان دوست کی زبان سے دل دکھتا تو اس کتاب کے ورق گردانی کرنے لگتا اسے دیکھ کر کبھی مسکراتا بھی تھا اس کا ارادہ تھا کہ مرتے وقت تک یہ کتاب ان لوگوں کے لئے چھوڑ جاؤں گا جو عمر بھر مجھے پیچانے بغیر میرا دل دکھاتے رہے اس ارادے سے اس نے بڑی تسکین ہوتی تھی سوچتے سوچتے بڑا ہو گیا بڑا پا آ گیا بیماری نے چاروں طرف سے گیر لیا اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اب وقت آ گیا پاس میں میس پر رکھی حضب امانت اٹھائی اور سوچ میں پڑ گیا یہ عظیم اس شان گھڑی اور چھوٹا خیال اس کے شرما کر کیا ملے گا تو اپنا کام پر چلا یہ سوچ کر کتاب جلتی انگیٹی میں ڈال دی اس کی روشنی میں اس کے ہوتوں میں خفیف سی مسکرات دکھائے لی اور چہرے پر عجیب اتمنان ادھر معزن نے ادھار آزان دی ادھر نیک آدمی نے ہمیشہ کے لئے آنکھیں موند لی بند کر دی اب اس کے اندر جو ہے مشقی سوال جواب ہیں نیک آدمی میں کیا خوبیہ تھی نیک آدمی میں خوبیہ تھی وہ اماندار اور شخیطہ اور اپنی دھن دھن دولت کو اپنا نہیں سمجھتا اللہ میاں کی امانت سمجھتا جھوٹا موٹا پہن کر دلیا کھا لیتا دوسروں کوشیدہ طور پر مدد کرتا اور زبان پر اس کا ذکر بھی نہیں لاتا لوگ اسے نیک آدمی کو برا کیوں کہتے لوگ اس نیک آدمی کو اس لئے برا سمجھتے وہ دولت منتا پھر بھی معمولی انداز سے زندگی گزارتا تھا وہ اپنے اوپر فضول خرچی وہ نہ اپنے اوپر فضول خرچی کرتا اور نہ دوست اوپر بعض لوگ اسے دولت سے کیوں جلتے تھے بعض لوگ اس کی دولت سے اس لئے جلتے تھے وہ کھیل تماشوں میں فضول خرچ نہیں کرتا تھا وہ اپنے اس لئے اس کے دوست اسے مکھی چوس کہتے اور سمجھتے کہ اس کے پاس بہت دولت ہے اس کی دولت سے جلتے وہ نیک آدمی اپنی دولت کن کاموں میں خرچ کرتا تھا وہ آدمی نیک گتیموں بیواؤں دوکی بیماروں اور لوگوں کی امداد پر خرچ کرتا وہ سیدھے ہاتھ سے دیتا تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی اس جملے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کی مدد کرتا تو مدد لینے والے کو بھی محسوس نہیں ہونے دیتا اور نہ کسی کو پتا چلنے دیتا تھا نیک آدمی کی حضب امانت میں کیا درد تھا نیک آدمی کی حضب امانت میں پیسے پیسے کا ادعاب درد تھا جو دوسروں کی مدد پر خرچ کیا کرتا تھا لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر نیک آدمی کیا کرتا تھا لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر آدمی نیک آدمی جنجلا جاتا اپنی کتاب حضب امانت کے ورگردانی کر کے سبر کر لیتا تھا ارادہ کیا تھا نیک آدمی کا ارادہ تھا مرتے وقت یہ کتاب ان لوگوں کو چھوڑ جاؤں جو عمر بھر مجھے پہچانے بغیر میرا دل دکھاتے تھے نیک آدمی آخری وقت میں اپنے ارادے پر عمل کیوں نہیں کیا آخری وقت میں نیک آدمی یہ سوچا کہ عظیم الشان گھڑی میں اور یہ چھوٹا خیال ان لوگوں کو شرما کر کیا ملے گا اپنے کام کر چلا اسی لیے اپنے ارادے کو ترک کر دیا اس سبق میں لوگ امانت دار آیا ہے جس کے معنی ہے امانت رکھنے والا نیچے دیئے گئے الفاظوں ہوئے الفاظوں کے آگے دار لگا کر لفظ بناو جیسے دم ہے تو دم دار شان دار خبر دار وفا دار جان دار سمجھ دار عزت دار طرف دار ہوا دار خار دار تو امید ہے کہ آپ کو یہ دار لگا کر سمجھ باگئے اب محابرے بھائی میں نے بہت بار بتا دی محابرے لکھے ہوں ہیں محابرے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ لفظ اس محابرے جملے میں آنا چاہیے اور اس سے کوئی مطلب نکلنا چاہیے جیسے دھن کا پکہ ہونا یہ آدمی دھن کا پکہ ہے ٹھیک ہے بھائی اس طرح سے آپ بنا دیں نیک آدمی کی کہانی کو اپنے لفظوں میں لکھئے تو بھائی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ویسے تو آپ کو کہانی پڑھ کے سمجھ ماں جانی چاہیے اپنے لفظوں میں لکھنی چاہیے اور اگر نہیں آئیے تو پھر آپ